بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن سندھی پریانی اور وہ بھی دیسی سٹائل میں تو اس کے لئے آپ نوڈ کر لیں یہ ہم نے لئے ہیں چار ادھر ٹوماٹر لئے ہیں ایک کلو چکن لئے ہیں یہ تین ٹیبل سپون ہم نے لئے ہیں یہ ادھر گلسن کا پیسٹ اور یہ لئے ہیں جی زیرہ پورٹر ایک چمچ دنیا پورٹر ایک چمچ اور یہ پنک سار لئے ہیں ہم نے اور یہ بادیان کے پھول ہے چھے سے سات ادھر وہ جائفل جواہتری ہے اور یہ زیرہ ہے اور گرم سالے کے سماسارہ یہ یہ دیکھ رہے ہیں بڑی لاچی ہوگی دار چینی ہوگی اور لونگ بغیرہ چھوٹی لاچی اور چار ادھر ہم نے بڑے پیاز لئے ہیں تو یہ ساری ریسیپی آپ نوڈ کر لیں چکن سندھی بڑیانی برانے کے لئے اور چلتے ہیں جی ریسیپی کی طرف یہ آئل ہم نے گرم کر لئے ہیں ایک کپ اس میں ڈال دیں گے ہم پیاز اور اس کو ہلکا برون کریں گے یہ دیکھیں جی پیاز ہمارے برون ہو رہے ہیں اس کو ہلکا گولڈن برون کریں گے تو یہ بن رہی ہے جی ایک کلو چکن ایک کلو رائس زیادہ آپ رائس نہ کریں اور زیادہ نہ چکن کریں اگر یہ دو کلو رائس ہیں تو دو کلو چکن ہونا چاہیے کہ یہ دھم والی اچھی بڑیانی بنتی ہے یہ بارے جو ہو چکی ہیں جی پرون پیاز اور اس کنڈیشن میں ہم چکن ڈالیں گے یہ کلو چکن ہم نے لیا ہے یہ ڈال دیں یہ کلو چکن ہم نے لیا ہے قلیدہ ہے اگر آپ کی کلو چکن کے لئے پہنی بھی تو یقین بند گیں یہ دیکھیں جی ایک کلو چکن ہم نے لیا ہے اس کو دو، تھیر میں سکا کم ہیل کو پہنے اس کا کلو چکن کا پہنی پہلا نہ کچکن ہم نے لیا ہے یہ ہم تیم ٹیبسپون اس میں لائیں اور اس کو کریں گے اور اس کو کچھ کریں گے اور اس کو باند کریں تو یہ ریکھیں دی کتنا پیارا جو سکن ہے بارہ وہ گلنے کے قریب ہوں چکا ہے رجت اس کی دیکھیں کیا کریں اس کو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے دی یہ پاتری جو ڈالے ہیں یہ پاتری جو ڈالے ہیں اور پاتری جو ڈالا مسالہ ڈالے ہیں اس میں جائے گا یہ نمک پاتری جو ڈالے ہیں تو پاتری جو ڈالیا پوٹر اور جو ڈالیا پوٹر یہ تال دے اور یہ چار ڈالا ٹوٹر سے یہ تال دے اب اس کو کریں گے اور اس کو کنے گے مچ اور پاتری جو ڈالیا پوٹر اور اس کو کنے گے اور اسے کنے گے جو ڈالیا پوٹر اور اسے کنے گے جو ڈالیا پوٹر آپ نے دیکھت کریں اور گوشت کریں اس کو پکائیں اور کھوڑا سائچ میں ڈالنے ہی پانی تاگ اچھے طریقے سے گوشت مہا کر جائے اور پاندھ گا اب یہ دیکھیں جی یہ کنیشن پہ آپ ڈال دینی ایک لالچرم موندچ لال مرچ کا اور ون ٹی سپون آپ ہلدی ڈال دیں یہ دیکھیں جی لال مرچ اور ہلدی ہم نے ڈال دیا اور اس کو کھا دیا میکس اچھے طریقے دو سے تین منٹ تک ہم اس کو بھولیں گے مزید تو جب تک یہ آرہا جی دم پہ لگا دیا ہم نے سالنگو تو یہ ہم نے چاولو بالی ہے تھے ایک کنی رکھ کے تو یہ ہم نے پتیلے میں تیہ لگا دی ہے نیچے یہ ہم نے تیہ لگا دی ہے چاولوں کی ایک کنی ہم نے بالے تھے چاول تو اس کے اوپر آپ ڈال دیں سالنگ دم آرہا ہے سالنگو یہ دم آ چکا ایک کپ ہم نے بھرکے اس میں دار دیا جی دہی اس کو مکس کریں گے دی اچھے طریقے سے دو سے چین منٹ تاک اس کو مزید بھونے گے تھوڑا تھا تیر کارچے اس کا کلر دیکھیں کترہ زیادہ پر سپانٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں وہ تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو بعد میں مل دیں ڈالی تھی تو یہ دیکھیں اقریبا ہمارے بھول چکے ہیں اور گریبی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ نمک میں چھوڑ دے لازمی چیک کر لیں تاکہ کم یا زیادہ نہ ہو یہ ہماری گریبی دیکھیں تیار ہو چکی ہے بلکل تو آپ یہ ابھی اس کے چاول پر لگائیں گے جتا ہے اور باقی جو چاول ہیں اس کو اچھے طریقے سے ایسے کار دیں تاکہ بلکل ہو جائے اور باقی جو چاول ہیں یہ اس کے اوپر لگا دیں اور اس کے اوپر آپ سنیاں شرک دیں اور زردے گر آگے ہیں اب اس کو لگائیں گے آپ دھام پہ اور ملتے ہیں آپ کو دس منٹ بعد جی ناظرین تو یہ دیکھیں ہماری تیم والی سندھی بریانی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل چکن ہمارا گالچو کا یہ دیکھیں چاول کتنے زبردست ہیں یہ دیکھیں بلکل دیکھیں یہ کتنی زبردست تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں گریبی بھی ہے اس میں کتنی زبردست یہ دیکھیں تو آپ بھی بنائیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ٹرائی کریں ریسیپی کو اور چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ